ہلو گائز میرا نام محمد نوید ہے اور میں آپ کو آج اس لیکچر میں انٹروگریٹیف ایکجیکٹیف پر رہا ہوں گا یہ کیا ہے کیوں استعمال ہوتے ہیں اگزامپل سے درو آج ہم اس لیکچر کے اندر سمجھیں گے تو چلیں سب سے پہلے دیکھ رہے تھے کون کون سے ہمارے پاس انٹروگریٹیف ایکجیکٹیف ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تین ہمارے پاس انٹروگریٹیف ایکجیکٹیف فیلال موجود ہیں پہلا ہمارے پاس ہے what دوسرا which اور تیسرا whose اب آپ کہیں گے سر یہ کیا what which whose یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے ہمیں ایکزامپل کی ضرورت ہوگی تو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایکزامپل یہ دیکھیں ہمارے پاس انٹروگریٹیف ایکجیکٹیف کی ہمارے پاس ایکزامپل موجود ہیں پہلی ایکزامپل ہمارے پاس what book do you like دوسری ایکزامپل ہمارے پاس ہے which book do you like تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس what آ گیا ہے ہمارے پاس دوسری گندہ ہمارے پاس which آ گیا ہے مگر آپ کہیں گے سر آ تو گیا مگر کیا اس کا استعمال کیا دیکھیں اگر آپ دیکھ سکیں یہاں پہ تو یہ book ہمارے پاس کیا ہے noun ہے book کتاب کتاب کہتے ہیں نا book کو تو یہ کتاب ہمارے پاس کیا ہے noun ہے تو کیا ہوتا ہے جب بھی ہم noun یعنی کہ آپ کو پتا ہو کہ adjective کیا ہوتا ہے یہ وہ word ہوتے ہیں جو کسی بھی noun یا pronoun اچھائی برائی تعداد یا مگدہ کو سائے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ پس کیا کر رہے ہیں یہاں پہ یہ adjective ایک سان کیا کر رہا ہے noun کا کیا کر رہا ہے بیان کر رہا ہے ایک intro got ڈی بتا کر رہا ہے کہ کونسی book یا آپ کو بلتے ہیں نیچل دیکھ رہے ہیں کونسی book آپ کو پسند دے کونسی book آپ پسند کرتے ہیں سمجھے آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کونسی یا کیا book یا کس طرح کی book یا آپ کہتے ہیں کہ which company do you like تو یہاں پہ مسئلہ آگیا which company تو which definite ہمارے پاس adjective ہے اور ہمارے پاس company کیا ہوگا company definite noun ہوگا اور do you like آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں تو کیسے دیں کہ آپ کو کونسی company پسند ہے سمجھے آپ کو تو which کستعمال کرتے ہیں what کستعمال کرتے ہیں جیسے کہ what kind what bike do you like what bike do you like سمجھے آپ کو what bike do you like what car do you like which company do you like یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جب بھی ہم noun سے پہلے what which یا whose کستعمال کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا انٹروکٹیو ایکجیکٹیو ہو گیا اب آکے دھما میں تھوڑی بچ کنفیشن دوئی ہوئی ہوگی وہ آپ کہیں گے سر چلیں آپ نے یہ تو بتا دیا what کا مطلب کیا which کا مطلب کون کون سا یا کون who's کا کا مطلب ہے who's means کس کا جیسے کہ ہم whose book is this whose book is this مطلب یہ کس کی book ہے جن پرزنے کہتے ہیں نا کہ یہ کس کی book ہے for example whose car is this یہ کس کی car ہے یہ کس کی گھاری ہے تو جب بھی ہم بتا کریں کس کی تو کیا ستمہ کریں گے تو what means کیا which means کون کون یا کون سا who's means کس کا یا کس کی سمجھے آپ کو یہ ہمارے پاس ہے کیا interrogative adjective اگر آپ سے پوچھے تو کیا بتائیں گے یہ وہ adjective ہوتے ہیں جو ہم ناؤں سے پہلے لگاتے ہیں اور یہ interrogative یعنی سوال یا سوال یا adjective ہوتے ہیں اور ہم interrogative definitely سوال یا ہوتا ہے تو یہ ایسا adjective ہوتے ہیں جن کے اندر ہم سوال پوچھتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس تھا آج کے لیکچر کے اندر interrogative adjective i hope اگر سمجھ جا گیا ہوگا for more ویڈیوز آپ میری ویب سائٹ پر آسکتے ہیں www.naveetpress.com اللہ حافظ فیہمائل اللہ انشاءاللہ آپ سے اگلی لیچے ملاقب ہوتے ہیں till then اللہ حافظ